اسلام علیکم سویرہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ربینا نور ترکی میں ہولناک زلزلے میں درجن سے زائد افراد ہلاک ہو گئے دنیا میں زلزلے کب اور کہاں سے شروع ہوئے تاریخ کا قدیم ترین زلزلہ کب اور کہاں آیا یہ توسوک سے نہیں کہا جا سکتا البتہ قدیم یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ زمین کو بہت بڑے بڑے بیلوں نے اپنے سنگوں پر اٹھایا ہوا ہے وہ تھک جاتے ہیں تو ان کی لرزش سے زلزلہ آ جاتا ہے جبکہ ماہرین نے زمین کی کیمیائی تبدیلیوں کو زلزلے کا نام دیا ہے کچھ کا خیال ہے کہ زمین کے اندر حدت بڑھ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے آدھشی مادہ پھوڑ پڑتا ہے زیادہ آدھشی مادہ بڑے بڑے پہاڑوں سے پھوڑتا ہے تو اس چیز کو تحس نحس کر دیتا ہے جہاں آدھشی مادہ نہیں پھوڑتا وہاں زلزلہ آنے کی وجہ بھی یہی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ گرمی کے شدت سے زمین کی اندرونی حیرت متاثر ہوتی ہے تو اس کا اثر بیرون زمین پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ زمین پھٹ جانے سے بڑے بڑے گڑے پڑنا یقینی بات ہے کئی سال پہلے جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تو اس کی اتنی شدت تھی کہ کئی کئی منزلہ ہوتل زمین میں دھونس گئے ہاریہ زلزلے میں بھی سڑکوں پر کئی کئی فٹ کھڑے پڑ گئے کچھ لوگوں نے زلزلہ کو اللہ کی ناراضگی سے تعبیر کیا ان کا کہنا ہے کہ زلزلے جیسی قدرتی افات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے وارننگ ہے زلزلے سے ہونے والی جانی و مالی نقصانات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اجتماعی طور پر استغفراللہ کا ورد کرنا ہوگا زلزلے اور قدرتی افات سے ہونے والی تباہی ہمارے لیے لمحائی فکریہ ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے زلزلے کا تذکرہ کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ پوری دنیا تباہ برباد ہو جائے گی اس روز پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھریں گے یہ بہرحال وہ پہلا زلزلہ جو انسان نے اپنی تحریر میں ریکارڈ کیا تقریباً تین ہزار برس گیارہ سو ستتر قبل مسیح میں چین میں آیا تھا پاکستان بھی دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں گزشتہ سو سال کے دوران پاکستانی علاقوں میں کئی ہولناک زلزلے آئے جن میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا دس ستمبر انیس سو اکتر کو گلگت کے کچھ علاقوں میں شدید زلزلہ آیا تھا جس کے نتیجے میں سو سے زائد افراد حلاق جبکہ ایک ہزار سے زائد مکانات تباہ ہو گئے تھے اکتیس مائی انیس سو پچانوے کو نصیرہ بارڈوین کے پکٹی پہاڑوں کے دامنی علاقوں میں آنے والے پانچ اشاریہ دو شدت کے زلزلے کے نتیجے میں ایک درجن مکانات تباہ اور تین بچوں سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے تھے اٹھائیس فروری انیس سو ستانوے کو ریکٹر سکیل پر سات سو دو کی شدت کا زلزلہ پورے پاکستان میں محسوس کیا گیا جبکہ اس کا دورانیہ تین سے نوے سیکنڈ تک تھا پاکستان کے تقریبا تمام علاقوں میں محسوس کیا جانے والے اس زلزلے کے نتیجے میں سو سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے بیس مارچ انیس سو ستانوے کو ریکٹر سکیل پر چار شہر یا پانچ کی شدت سے آنے والے زلزلے کے نتیجے میں باجوڑ کے قبائلی علاقے گانس لارزائی میں دس افراد ہلاک ہو گئے تھے 26 جنوری 2001 کو آنے والے زلزلے کے نتیجے میں صوبہ سن میں پندرہ افراد ہلاک جبکہ 108 زخمیں ہوئے تھے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت چھ شہر یا پانچ نوٹ کی گئی تھی 3 اکتوبر 2002 کو آریکٹر سکیل پر پانچ شہر یا ایک کی شدت سے آنے والے زلزلے کے نتیجے میں پاکستان کے شمالی علاقوں میں تیس افراد ہلاک جبکہ ڈیڑھ ہزار کے قریب زخمیں ہوئے تھے 14 فروری 2004 کو آریکٹر سکیل پر پانچ شہر یا سات اور پانچ شہر یا پانچ کی شدت سے آنے والے دو زلزلوں کے نتیجے میں خیبر پختون ہوا اور شمالی علاقہ جات میں 24 افراد ہلاک جبکہ 40 زخمی ہو گئے تھے آج اکتوبر 2005 کو آریکٹر سکیل پر سات اشاریہ چھ کی شدت سے آنے والے زلزلے نے کشمی اور شمالی علاقوں میں تباہی پھلا دی تھی زلزلے کے نتیجے میں 80 ہزار سے زیادہ افراد کی ہلاکت دو لاکھ سے زائد افراد زخمی اور اڑھائی لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے تھے زلزلے کے بعد آنے والے 978 آفٹر شاکس کا سلسلہ 27 اکتوبر تک جاری رہا 28 اکتوبر 2008 کو آریکٹر سکیل پر 6 شہر یا چار کی شدت سے آنے والے زلزلے کے نتیجے میں کوئٹا اور اس کے ملحقہ حلاقوں میں 106 افراد ہلاک جبکہ 370 افراد زخمی تھے اس کے علاوہ کئی امارتیں بھی تباہ ہوئیں زلزلے کا مرکز کوئٹا سے 60 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا 18 جنوری 2011 کے زلزلے کے نتیجے میں پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں کئی افراد ہلاک جبکہ دو سو سے زائد امارتیں تباہ ہو گئی تھیں اس زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 7 شہر یا دو ریکارڈ کی گئی تھی جبکہ زلزلے کا مرکز دالبدین سے 50 کلومیٹر مغرب میں تھا 20 جنوری 2011 کو 7 شہر یا 4 کی شدت سے آنے والے زلزلے کے جھٹکے کوئٹا میں محسوس کیے گئے جس کا مرکز بلوچستان کا زلہ خاران میں تھا اس کے نتیجے میں دو سو سے زائد مکانات تباہ ہوئے 22 جنوری 2011 کو درمیانی شدت کے زلزلے کے جھٹکے اسلام آباد اور پاکستان کے شمائل علاقوں میں محسوس کیے گئے زلزلے کا مرکز اسلام آباد سے 188 کلومیٹر شمال زلہ فیض آباد تھا لیکن اس کے نتیجے میں بھی کسی کو فوری جانی نقصانات کی اطلاعات نہیں تھی کوئٹا میں 16 اپریل 2013 کو ریکٹر سکیل پر ساتھ اشاریہ نو کی شدت سے آنے والے زلزلے کے جھٹکے پاکستان، ایران، ہندوستان اور چند کلیجی ملکوں میں بھی محسوس کیے گئے تھے اس کا مرکز پاک ایران سرحد کے قریب واقعہ ایران میں سروان کا علاقہ تھا اس زلزلے کے نتیجے میں 14 افراد کی حلاقت جبکہ اسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات تھی دوسری جانب ایک لاکہ قریب مکانات زلزلے کے نتیجے میں تباہ ہوئے تھے 24 ستمبر 2013 کو بلوچستان میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں 328 افراد کی حلاقت کی اطلاعات ہیں جبکہ سینگڑوں افراد زخمی بھی ہوئے اس کے علاوہ زلزلے سے جنوبی مغربی صوبے میں ہزاروں گھر بھی تباہ ہوئے جبکہ بے گھر ہونے والے افراد کی تداد بھی ہزاروں میں تھی قدردی افراد کب کہاں اور کیسے آتے ہیں کسی کو معلوم نہیں اب تک سائنس بھی اس کی درست پیشگی دینے میں ناکام رہی ہے یہ افراد تباہی اور بربادی لے کر آتی ہیں لیکن احتیاطی تدابیر سے اس کے نقصانات کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے بھمبر جہلم اور ازاد کشمیر میں ہاریہ زلزلے سے ہونے والے نقصانات کے پیش نظر حکومت کو اس کے ہنگامی امداد کے ادارے لوگوں کی فوری امداد کے لیے اقدامات کو یقینی بنائیں ریسکیو اور ریلیف کی جامعہ حکمت عملی مرتب کی جائیں ہماری قومی زندگی میں یہ ایک مشکل مرحلہ ہے ہمیں پھر سار خوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرنا ہے جس کا بے مثال مظاہرہ پوری قوم اس سے قبل کر چکی ہے مزید دلچسپ اور انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے